بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمیم بھٹی آج انتیس جون اہم ترین خبروں کے ساتھ پسے پردہ کیا ہو رہا ہے اور ظاہر کیا کیا جا رہا ہے ناظرین وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے غیر ملکی انٹرویو دیتے ہوئے دشمن ملکوں کوئی وکٹے گرا کے ہیٹرک بنانے کے ریکارڈ شروع کر دیا ہے ہر انٹرویو میں سپر پاوروں کو مو توڑ جواب سے وزیر اعظم کا سفارتی سطح پا گراف اوپر جاتا جا رہا ہے وزیر اعظم نے آج چائنیز ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے با شگاف لفظوں میں کہا کسی دباؤ اور پریشر کی وجہ سے پاکستان چین کے ساتھ دوستی سے پیچھے نہیں ہٹے گا کو ہمالیا سے اونچی پاکستان کی دوستی ہے انہوں نے دنیا کو بتا دیا چین اور پاکستان ایک کلب دو جان ہیں ناظرین اس پر آج کے انٹرویو پر بھارت میں خاصہ صفحہ ماتب مچ گیا کہ پاکستان امریکہ کو تو انکار کری رہا تھا چین اور پاکستان کی قربت کی دوستی کی داستہ نے آپ پوری دنیا میں گذرائی جا رہی ہیں دوسری طرف آپ پوزیشن جو دعویٰ کر رہی تھی بجڑ دوزار اکیس باعث کو منظور نہیں ہونے دیا جائے گا امران خانے کیا ایسی چال چلی کہ آپ پوزیشن نے خوف کے مارے آج کومی سملی کا میدان حکومت کے لیے خالی چھوڑ دی اور بجڑ آرام سے منظور کر لیا گیا اکس نیت رائے سے اس بجڑ کے منظور ہونے پر نہ جہاں حکومت کی کار کردگی امران خان کو قابل تحصیل کہا جا رہا ہے وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دستو گریبان ہو گئی بلاول بھٹوں نے نون لیگ کو تنز کرتے کہا نون لیگ تمہیں مبارک ہو آج تم نے امران خان بجڑ کرا دیا جبکہ نون لیگ نے جواب میں کہا پیپلز پارٹی خود در ناروں پہ ہے یہ دونوں جماعتیں عرصہ درا سے حکومت گرا رہی تھی آج بجڑ میں واشگاف شکست کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کے لطے اتارنے شروع کر دی ہے ناظرین ہم آتے ہیں آج وزیر اعظم پاکستان امران خان صاحب نے جو چائنیز ٹیلی ویزن کو انٹرویو دیا ہے انہوں نے اپنے انٹرویو میں واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی میں کمی کا سوچنے والے گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں وزیر اعظم نے میڈیا کو انٹرویو میں ایک بات واضح کہی کہ پاکستان پر جب بھی کوئی سیاسی یا بینل قوامی دباؤ آیا تو چین نے بھڑ چڑھ کے پاکستان کا ہر مسائل میں ساتھ دیا اور پاکستان چین کے ہر مشکل وقت میں چین سے پہلے دو قدم آگے کھڑا تھا وزیر اعظم نے اس بات پر بھی واضح طور پر واشگاف لفظوں میں خصوصاً امریکہ سمیت دیگر طاقتوں کو جو پاکستان کو ایک فون پہ اپنے مردی کے نتائج حاصل کرنے کی عادت اپنا چکی تھی انہیں جواب دیا اگر چین کے ساتھ تعلقہ تبدیل یا کم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تو اس کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے اور چین کے ساتھ معاشی دفاعی اور دیگر معاملات پر آگے بڑھتے جائیں گے یاد رکھیں کہ آنے والے دس سالوں میں چین اس دنیا کی معاشی سپر پاور بندے جا رہا ہے اور امریکہ اس کے قریب بھی نہیں نظر آ رہا ناظرین بدیر اعظم عمران ہان صاحب نے چینی انٹرویو کو انٹرویو میں واضح طور پر کہا چین اور پاکستان کی دوستی حکومتوں کی تو رہی رہی ہے چینی شہریوں کے اور پاکستانیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ایک سے بڑھ کر دوسرے کے دل میں ہیں چینی عوام اور پاکستانی عوام ایک دوسرے کے دلوں میں بستے ہیں ہمارا ایک دوسرے کا ساتھ درینہ نہیں بلکہ کوہ محالی سے اوپر اور لوہے سے مضبوط ہے اس موقع پر انہوں نے کہا وزیر اعظم پاکستان نے کہ دوست وہ یاد رہتا ہے جو آپ کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا رہتا ہے وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان نے جب بھی کوئی بڑی ادمائش آئی تو چین نے پاکستان کا بھڑ کے ساتھ دیا اور جب بھارت نے لداخ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور چین کے لیے سی پیک کی مشکلات کرنا کی تو پاکستان نے اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں دیا اور پاک فوج نے چین کو وہ انفرمیشن بروقت دی جس سے چین نے بھارتی فوج کو مار مار کے دنبا بنا کے بگا دیا اس کو پر چینی سفیر نے پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بینہ الکوامی فورمز پر یہ سیاسی طور پر بھی پاکستان اور چین جب کسی بھی ایشو پر انٹرنیشنلی سطح پر ایک ہوتے ہیں تو اس سے بھارت نہ صرف گبراتا ہے بلکہ امریکہ بھی اب خوف کھانے لگا ہے کہ اگر یہ دو مالک بن گے رشیہ اس بلوک میں آ گیا تو پاکستان کو آگے بھڑنے سے روکنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا بھارت بھی سلسلے میں بے شمار سادشیں کر چکا ہے جس کی بے ترپے نکامیوں کے بعد مودی کو خود بھارت میں اتنی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اب اس کی اپنی فوج اور ائر فورس میں فسادات ہونے شروع ہو گیا اور مودی اپنے ہی لوگوں کو مروا کر اپنی ہی فوج کو مروا کر اپنے ہی لوگوں کو مروا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی جب بھی نکام سادش کرتا ہے تو پاکستانی صفار نے قوم نے حکومت نے صفارتی سطح پرشیو کو اتنا اچھالا کے بھارت کے لیے انٹرنیشنل میڈیا جب مقودہ کشمیر میں پہنچا تو بھارت پر انسانی حقوق کی تزلیل پر بھارت کو ندامت کا سامنا کرنا پڑا ناظرین یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ وزیر آدم نے یہ بھی کہا کہ ہتے کی بات کریں تو ایک عجیب طاقتور ترین کی رکابت چل رہی ہے اس ریجن میں چین اور پاکستان کی دوستی پوری دنیا میں اس وقت مثال کے طور پر پیش کی جا رہی ہے اس موقع پر منظر ہے کہ ہمارے جیسے ممالک کا ممالک کا جانب دار ہونا غلط ہے ہم کسی ایک کے ساتھ کیوں دیں ہمارے سب کے ساتھ اچھے تعلق ہوتا ہے لیکن یہ تعلقات برابری کی سطح پہ ہوں گے چاہے برطانیہ ہو امریکہ ہو بھارت ہو کوئی بھی ہو اب ہم کسی کے حکم کی غلامی کی بجائے ملکی مفاد میں فیصلہ کریں گے امریکہ نے جتنا زور لگانا تھا بیس لینے کے لیے وہ لگا کے دیکھ لیا کہ اب پاکستان ایک کال پر اپنی عوام اور اپنے ملک کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے اور انہیں انکار کرنے کی واشگاف لفظوں میں طاقت بھی رکھتا ہے جس کا ادھار وزیر اعظم نے امریکن ٹیلی ویزن کے ایک انٹرویو میں کہا انہوں نے پاکستان اور چین کے درمیان تعلق دن با دن بہت گہرے ہوتے جا رہے ہیں دوستانہ ہوتے جا رہے ہیں بلکہ معاشی اور دفاعی معاہدے ایک سنگے میل کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں وزیر اعظم کا سی پیک کی تکمیل پر پاکستان چین کے لیے دنیا بھر میں چین کو اہم بنانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے اگر سی پیک مکمل ہوتا ہے تو دنیا بھر میں سموندر اور زمینی راستے کے ذریعے چین جو اپنا مال ایکسپورٹ کرتا تھا کئی مہینوں میں اب چند دنوں میں آئے گا جس سے چین کو کھربو ڈالر اور پاکستان دونوں کی اکانومی کو اروج ملے گا بوسٹ ملے گا اور پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اے آدم پاکستان نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات برابری کی سطح پر ہیں ہم نے ماضی میں اگر چین کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے یا اکانومی معاہدے کیے اس میں برابری کی سطح پر کیے چین نے پاکستان سے بڑھ کر پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان نے چین سے بڑھ کر ان کا دوستہ دیا سی پیک کے رکاوٹ کے لیے امریکہ نے ٹرینین ڈالر کی پاکستان کو آفر کی لیکن پاکستان نے کہا ہمارا ملکی مفاد ہماری عوام کا مفاد ہماری ترقی چائنہ کے ساتھ دوستی میں ہیں آپ کے ٹرینین ڈالر آپ کو مبارک ہو پاکستان سی پیک ہر قربانی دے کر منظور کرے گا اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ یا لالچ ہمیں اس چین اور پاکستان کی دوستی میں کمی کا باعث نہیں بن سکتی ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے چاہے ہم جتنا دباؤ ڈالے یہ جتنی کوشش کرنی تھی دباؤ اور سادشیوں کے دور گزر گئے بھارت نے بہت زیادہ لابی کی لیکن انٹرنیشنل سطح پر بھارت ایکسپوز ہو گیا کہ بھارت پاکستان کی ترقی کے لیے رکاوٹ کے لیے افغانستان کے لیے جیسے گردگی پلاننگ کر رہا تھا وہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے سی پیک کے سامنے آنے پر پاکستان دنیا کی ترقی یا آفتہ ممالک کی فرستوں میں سیرے فرست نظر آئے گا کیونکہ اگر چین یہاں سے کربو اور ٹریلین ڈالر کے مال ایکسپورٹ کرتا ہے تو پاکستان کو راداری اور اپنی انڈسٹری کو اٹھانے میں نہ صرف مدد ملے گی بلکہ پاکستان کی ایکسپورٹ دنیا میں ماضی کی نسبت کئی گنات زیادہ ہو جائے گی جس سے عام زندگی کی حالت زہر بہتر ہوگی اور یہاں نوکریوں کے جال بچ جائیں گے کاروبار لوگوں کے بہتر ہوں گے تاہم بجلی اور گیس کی قلت پر چین نے پاکستان میں بہت بڑی انویسمنٹ کا اعلان کیا ہے جبکہ سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب تیل کے ظہر کی تلاش کے اور یو اے بڑی انویسمنٹ کرے گا ٹلین ڈالر کی جس سے پاکستان تیل کی برامد میں خود کفیل ہو جائے گا اور اس سلسلے میں سی پیک کے راستے سے سعودی عربی افادیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے قریبی مراسم بنانے کی خواہش کا اظہار کر چکا ہے اور پچھلے دنوں میں سعودی محمد بن سلمان امران خان صاحب کے ملاقات میں اس قسم کے ایگریمنٹ ہوئے گئے اس نے پاکستان کے سی پیک میں بھر چڑھ کر حصہ لینے اور توانائی انرجی اور دیگر صحبوں میں انٹرسٹ کا اظہار کیا اور پاکستان کو آفر کی کہ اب سعودی عرب میں جتنے بھی ڈیویلمنٹ کے کام ہوں گے نئے شہر بچائے جائیں گے پاکستان میں نوکریوں کا بقیدہ ایک حصہ وسیع پر مانے پر رکھا جائے گا دیگر ممالک کی منازمات سے ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان دن بہ دن چین کے قریب اور اکانوی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے اگر بجلی اور گیس کی چیزوں کو کنٹرول کر لیتا تو پاکستان کی انڈسٹری دنیا میں جو بھارت اس وقت ایٹی پرسنٹ آڈر لے رہی تھی وہ سب آڈر اب پاکستان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں اس میں جو رکاوڑ بجلی اور تیل کی تھی اسی لیے وزیراعظم پاکستان نے پاکستان میں دس بڑے دس بڑے ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا جیسے ہی وہ ڈیم اپنی تکمیل پر پہنچیں گے تو پاکستان میں بجلی نہایت کم نہ رہا پر لوگوں کا مہیا ہوگی اور جس سے پاکستان کی انڈسٹری دنیا میں زیادہ کامیابی اور کم ریٹوں میں کمپیٹیشن میں آگے نکل سکیں گے ناظرین وزیراعظم پاکستان نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان نے چین اور دیگر ممالک تمام امسایہ ممالک کے ساتھ دوستی کی خواہش کیا لیکن دوستی برابری کی سطح پر ہوگی اب بیرونی طاقت پاکستان کو اپنے اشاروں پر چلانے کا تصور بھی نہ کرے اگر بھارت پاکستان کے ساتھ ایک قدم دوستی کا بڑھائے گا تو ہم دو بڑھائیں گے لیکن اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف سادش کی تو سادش کا جواب نہیں موت توڑ دیا جائے گا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان کی آئی ایس ای دنیا کی اہم ترین اجنسی اور کامیاب میں ہے جیسے ہی بھارت پاکستان کے خلاف کوئی سادش کرتا ہے تو پاکستان کی آئی ای اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف کو فوری طور پر اگاہ کر دیتی ہیں جس کا تدارک کر کے بھارت کو برپور جواب دیا جاتا ہے جس کی مثال آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا تھا بھارت نے ساری عمر طالبان کی مخالفت کی اور اب گھٹ نے ٹیٹ دی اور طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے جس پر آئندہ بھی لوگ پہ آپ کو تفصیلیات سے اگاہ کریں گے ناظرین بین الاقوامی فورمز پر بھی یہ بات اب دنیا مان گئی ہے کہ پاکستان اور چین ایک صف میں کھڑے ہیں ان کے درمیان فاصلے پیدا کرنے والے ناکام اور مایوس ہو کر ایک نیا بلوگ بنانے چاہ رہے ہیں امریکہ جس کو جی سیون کا نام دے رہا ہے جس میں اسٹیلیا جپان برطانیہ اور امریکہ شامل ہے جبکہ پاکستان چین رشیہ اور دیگر ممالک اس وقت دنیا میں ایک ترقی کے نشان بن چکے ہیں اور وزیر ادم پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہر برے وقت میں چین کے ساتھ ہوں گے اگر بھارت نے چین کی طرف لداخ میں کوئی نقصار کرنے کی سوچ گئی تو پاکستان اپنے دفعی معاہدوں کے تحت چین کا ساتھ دے گا دوسری طرف ناظرین دلچسپ صورتیں آ رہی دو سال ایک سال پورے سے چرچا تھا کہ سلیکٹیڈ ہے امران ہاں جالی بجڑ آ رہا یہ منظور نہیں کر سکتا اس دن حکومت ختم ہو جائے گی اور اربوں روپے ہم نے دے دیئے مولانا فضل رمحان اور نواز شریف مریم نواز اور دیگر اسود یارولی اور میں مگودہ آنیے جانیے دیکھی تھی کہ جیسے وہ اس بجڑ کو منظور نہیں ہونے دیں گے اور واضح اکثریت ان کے ساتھ تھا اور ماضی میں نون لیگ یہ دعویہ کرتی رہی کہ پی ٹی ای کے کئی گروپ بن چکے ہیں جو نون لیگ کا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکے ہیں اور یہ بجڑ امران ہاں جتنی مردی طاقت لگا لے کامیاب نہیں ہو سکے گا لیکن مایوسی اور شکست کے خوف سے آج اپوزیشن نے امران ہاں کو قومی اسمبلی کا ایوان خالی چھوڑ دیا جس پر امران ہاں واضح طور پر بہت سانی طریقے سے اپنا من پسند عوامی بجڑ منظور کروانے میں کامیاب ہو گیا اس بجڑ پر کامیابی جیسے ہی اس میں کیونکہ کم وہ بیشتر پینتیس سے چالیس اپوزیشن کے تعداد کم تھی جس پر بلاول بٹو نے شباز شریف مسلم لیگ نون کو تنز کر کے کہا کہ آپ کے پسندیدہ امران ہاں کا بجڑ منظور ہو گیا آپ کو مبارک ہو اس پر پیپلز پارٹی کی مریم شادیہ مری نے بھی ایک تنز کر کے کہا کہ پیپلز پارٹی تو اوریجنل اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے لیکن نون لیگ فرینڈلی فرینڈلی اپوزیشن ہے اور امران ہاں کی بی ٹیم بن گئی ہے یاد رہے کہ یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں مل کے اہدو پیما کر چکے تھے مریم نواز اور بلاول ذلفکار علی بے نظیر کی قبر پہ جا کے امران ہاں کی حکومت گرانے کی کوشش کر رہے تھے آج دونوں ایک دوسرے کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کرنے اور پیپلز پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ مسلم لیگ میں خود آپس میں تفریق اتنی پیدا ہو چکی ہے بیانیے پہ اتنی سخت جنگ ہے کہ مسلم لیگ کے اسی فیصد سے زیادہ لوگ مسلم لیگ کے اس بیانیے پر پریشان ہیں اور چند دن پہلے نواز شریف سے ساتھ جب زوم پر میٹنگ ہو رہی تھی تو مسلم لیگ کے سینئر قائدین نے نواز شریف سے کہا تھا آپ نے ہمیں کنفیوز کر دیا ہے اگر آپ نے ایسے ہی سیاست کرنی ہے تو ہمارا سیاسی فیوچر بہتر نظر نہیں آتا ہمیں سمجھ نہیں آتی بیانیاں آپ کا چلے گا مریم نواز کا چلے گا یا شباز شریف کا چلے گا اس پر نواز شریف نے سخت نراضگی کا اظہار کیا یہی وجہ ہے کہ پہلے ازاد کشمیر میں الیکشن کے لیے شباز شریف نے الیکشن مہیم چلانی تھی لیکن مریم نواز نے زد کر کے کہا کہ نہیں ازاد کشمیر کے الیکشن میں میں بھی الیکشن مہیم چلاؤں گی اگر شباز شریف الیکشن کا مخالف اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بولتے ہیں اور مریم اسٹیبلشمنٹ اور دلیہ کو برا بلا کہتی ہے تو کاندان کی لڑائی پھر جلسے جلوسوں میں بھی نظر آنی شروع ہو جائے گی پیپلز پارٹی نے یہ بھی شکوا کیا کہ اگر آج شباز شریف کو کم ازا کم الیکشن سمبلی میں آنا چاہیے تھا اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ جان بوجھ کے نہیں آئے اور ان کے پچیس سے زیادہ لوگوں نے پندرہ پندرہ سے پچیس سے زیادہ لوگوں نے نون لیگ کے لوگوں نے بغاوت کر دی ہے اور وہ اجلاس میں نہیں پہنچے جس پر نواز شریف نے لندن سے سخت برمی کا اظہار کیا ہے کہ میری پارٹی کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اگر کسی ایک بیانیے پہ نہ پہنچی تو آنے والے وقت میں مسلم لیگ انتشار کا شکار ہو جائے گی اور اگلے الیکشن میں آپس میں ہی دستوں گریبان ہوگی اور ٹکٹوں سے لڑے گی دوسری طرح بلاور بٹوں نے آج سمجھداری سے آپ اصل آپوزیشن کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ تو پی ٹی اے کی بی ٹی منتی جا رہی ہے اصل آپوزیشن ہم ہے ہم نے یہ زبردستی کے بجڑ کو منزون نہیں کرتے ہم اس کو بجڑ کو عوامی بجڑ نہیں زبردستی زور اور دھاندری کا بجڑ کہتے ہیں جب کہ جب بجڑ منظور ہوا تھا تو پی پس پارٹی منظور تھی تو جب اکثریت اسمبلی میں موجود ہو تو جو بجڑ منظور ہو جائے وہ زبردستی کا نہیں وہ عوام کا بجڑ ہوتا ہے وہ حکومت کا بجڑ ہوتا ہے تو کیا آنے والے وقت میں آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کے فاصلے آپس میں دوستی کی بجائے دشمنی میں بدلنے والے ہیں اور کیا ان دونوں کی آپس میں لڑائی اور تقسیم اور پی ڈی ایم کی تقسیم میں پی ٹی ایم مزید مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بہرحال وزیر اعظم پاکستان کے لیے اگر کوئی چیلنج ہے وہ سرم میں گائی ہے لوڈ شیڈنگ اور گیس کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اگر ان حالات پر کابو کا پار لیتے ہیں اور گورنرز کچھ بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپوزیشن لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران ہاں کی حکومت گرانے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کرتے ہوئے لڑائی کے لڑتے ہوئے اور ایک دوسرے پر اضامت کی بچھار کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ بلاول بٹوں کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے نون لیگ سے اپنے راستے الگ کر لیا اور نون لیگ میں واضح اکثریت بیانیے کی وجہ سے چچا اور بتیجی کے بیانیے کی وجہ سے کنفیوز ہے کہ ہم ایک طرف جائیں تو چچا دار خوطہ نظر آ رہا ہے ناظرین میں نے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی اگر عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں اپنے ایڈرگز رہنے مانوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات